علم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جاہل کو جہالت لگتا ہے یقین نہ آئے تو انصافی ٹولے کے سائنسدان وزیر فواد چودری کی یہ ٹوئیٹ پڑھنے جس میں انہوں نے سٹوڈنٹ مارچ میں تقریر کرنے والے ایک لڑکے کو جاہل ڈیکلیئر کر دیا فرماتے ہیں کہ ایک جاہل کہہ رہا تھا کہ اردو ہم پر نسلط کر دی گئی اور ایسے طالب علم کو واپس سکول داخل کروانا چاہیے جس کو اردو کی چاشنی کا ہی نہیں پتا اردو کی چاشنی حیرت ہے کہ ایک پنجابی زیادہ لہجے میں اردو بولنے والا وزیر جس کی اردو سن کر اردو دان اپنا سر پیٹ لیں وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو اردو کی چاشنی چکھانا چاہتا ہے واہ کیا بات ہے لیکن فواد چودری صاحب آپ کی اردو ہی نہیں بلکہ آپ کی تاریخ بھی کمزور ہے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی اردو ہے جس کی چاشنی آپ نے بنگالیوں کو چکھانے کی کوشش کی تھی یاد ہے نا تو کیا اثر ہوا آپ کی اردو کزین کا بنگالیوں پر اور آفرین ہے آپ پر کے آپ سکوتے ڈھاکا جیسے دلوں میں مایوسی بھر دینے والے سانہے سے کچھ سیکھنے کی وجہ ہے آج بھی اپنے سندھیوں کو اپنے پنجابیوں کو اپنے سرائکیوں کو اپنے بختونوں کو اردو کی چاشنین چکھانا چاہتے ہیں جناب اسی بیہیویر کو تو دھٹائی کہتے ہیں اسی رویے کو جہالت کہتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اردو زبان کو واقعی ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے امپوز کر دیا گیا ہے اس اردو تہذیب کو ہم پر جس کا پاکستان سے کوئی تعلق کوئی واسطہ کچھ لینا دینا نہیں اسی لیے تو ایک نقلی انسان دشمن اور الیٹ اردو جمالیات ہمارے ذہنوں پر نافذ کر دی گئی ہے ریاست نے علامہ اقبال کی ملٹنٹ اپروچ کو اون کر کے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایکسٹریمزم کا چنون بھر دیا ہے ریاست نے قدرت اللہ شہاب اور اس کے چیلوں کے نون پریکٹیکل تصوف کو اون کر کے ہماری نسلوں کو غیر سیاسی بنا دیا ہے ریاست نے سرسید احمد خان کی اردو سپریمزم کو اون کر کے ہمارے پنگالی بھائیوں کو ہم سے چدا کر دیا ہے اردو شیر و عدب سے میری محبت بلکہ میرا عشق اپنی جگہ میں جانتا ہوں کہ اس میں اردو کا کوئی قصور نہیں لیکن میں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں اردو تہذیب ون یونٹ فامولے کا سب سے بڑا ہتھیار بنی اور یہ ہتھیار استعمال ہوا ان لوگوں کے خلاف جن کی معبولی بنگالی تھی سندھی تھی براوی تھی پشتو تھی پنجابی تھی سرائیکی تھی جی پاکستان میں اردو سے صرف ایک کام لیا گیا اور وہ تھا ریجنل آئیڈنٹیٹی کو ختم کرنا مذہبی نیشنلزم کو پرموٹ کرنا مقامی آدمی کی آواز کو دبانا اور اس کو اس کی شراخ پر شرمندہ کرنا جی فواد چودری صاحب اس سچ کا سامنا کیجئے کہ آپ کی اردو کی چاشنی اصل میں وہ زہر ہے جس نے مقامی آدمی کو گنگا کر دیا سرما درگلو کر دیا فواد چودری صاحب آپ ذرا دھیان دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچار اس سٹوڈنٹ کی ڈگری کا نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ آپ کی نکمی وزارت کا ڈالنا چاہیے جی فواد چودری صاحب آپ ذرا دھیان دیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ جاہل وہ سٹوڈنٹ نہیں بلکہ آپ ہے